جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواظ باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودہ بیسنا بھی تو نفع کی لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سفر اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلح اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے مومنوں اللہ سے دھرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو پھر اگر ایسا نہ کروگے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو ب網گا کٹی 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 matters برسول کی طرف سے اänge این کرollar